بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں میڈم خواتین بھی پیدل چلتی ہیں لیکن اس کے عجر میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے یہ جو پیدل والا کونسپٹ ہے یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج جب اللہ نے ہمیں سواریاں مہیا کی ہیں اور یقصہ ہے ہر ایک کو اتنا پیک کر کے ہی جانا پڑتا ہے اس زمانے میں سواری جس کو مہیا نہیں تھی وہ پیدل تھا آج کے زمانے میں دو طرح کے لوگ پیدل جاتے ہیں ایک ٹریفک سے بچنے کے لیے اور اوپن ائر میں چلنے کے لیے کہ وہ اس سفوکیشن کو سہ نہیں پاتے جو گاڑیوں میں ان کو ملتی ہے اور گھنٹوں لگ جاتے ہیں اب فجر کے بعد سے منہ سے عرفات کے لیے لوگ نکلتے ہیں کوئی زیوال تک پہنچے گا اور کوئی اصل تک جا پہنچے گا اس قدر لاکھوں لوگوں کو انہی ٹریکس پہ چلنا ہوتا ہے ان سے بچنے کے لیے کچھ لوگ وہ چھے میل پیدل چل پڑتے ہیں اب دیکھئے پیسے تو وہ معلم کو پورے کے پورے یہاں دے گئے نا سواری تو ان کے نصیب میں ہے اب وہ اپنی خواہش نفس سے یا پریشانی سے بچنے کے لیے یا رشت سے بچنے کے لیے پیدل جا رہے ہیں اس لیے اس کے عجر میں کوئی فرق نہیں بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ پریکٹس نہیں ہوتے ہوگی چھے میل پیدل چلنا جہاں اور اس لیے یہ سوچنا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیدل حج کیا ہے اور ہم کہیں کہ آپ کو عجر زیادہ ہوگا یہ ایسا آج کل نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ سوار ہیں کچھ لوگ پیدل ہیں سواری بھلے خچر ہے اونٹنی ہے گھوڑا ہے سواری ہے یا ڈولی کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں سواری ہے کچھ لوگ سواری کو ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں وہ پیدل ہیں آج کل وہ والا سلسلہ نہیں ہے اب اگر آج کل کوئی ایسا حاجی بھی ہے جو وہیں حج افراد کر رہا ہے اہل مکہ میں سے ہے اور سواری ایفورڈ بھی نہیں کر پا رہا ہے اور وہ پیدل چلا جاتا ہے وہ اللہ ماشاء اللہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں لیکن آج کے حج میں پہلے کے حج کے ساتھ یہ فتوہ نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے پیدل حج کیا ہے ان کو زیادہ عجر ہے اس کی نسبت جس نے سواری پہ کیا ہے پیشلے اور آپ کی حجوں میں جو سہولتیں ہم دیکھتے ہیں صفہ اور مروہ کو آپ دیکھ لیں وہ پاڑیاں دی جب ایک ہوتا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب تو اتنی سہولتیں ہیں سہولیتیں ہوگیں تو میں نے کہا نا کہ یہ اتوار بدلتے رہیں گے کیا ان سہولتوں سے جو سختیاں تھیں سختی والی بات ہے نا میں نے کہا نا کہ یہ اتوار بدلتے رہیں گے لیکن جو تقوہ ہے نا ایمان کی جو سپرنٹ ہے وہ نہیں بدلتی بلکل وہ آپ کے اندر ویسی ہونی چاہیے اب ایک زمانہ تھا آج بھی لوگ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں گاڑیاں نہیں ہیں آج بھی لوگ کھچروں پہ گدھوں پہ سواریاں کرتے ہیں بلکہ وہاں کی بہترین سواریاں ریگستان میں آج بھی اونٹ چلا ہوتا ہے سختی کو ہم ایک اور طرح سے لے لیتے ہیں دیکھئے ایسا ہے نا ہم نے سیونٹیز میں جب ہرش کیا تو اس زمانے میں یہ تھنڈا مطاف نہیں تھا بلکہ اس کو کھودا ہوا تھا بنانے کے لیے تو بجری پتھر مٹی کنکریاں اس قدر تھیں کہ ہمارے احرام جو ہیں وہ بھی اور پاؤں لہو لہان ہو جاتے تھے ایک تواف کے بعد یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اب آپ یہاں پہ کچھ پہن کے مطاف میں جا سکتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں ہی جاتے تھے اور جب آپ دو نفل پڑھنے کے لیے آتے تھے اوہو پاؤں تو لہو لہان ہو گئے اب ان کو دوبارہ دھونا ہے وضو کرنا ہے وہ زمانہ بھی ہم نے وہی کا دیکھا ہے یہ اس زمانے کی سختی تھی ٹھیک ہے مگر اتنا رش نہیں تھا رش تو آپ بہت ہے میں دوسرے انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں یہی ایس کر رہی ہوں کہ تب رش نہیں تھا یہ والی سختی تھی اب جی ٹھنڈا مطاف آ گیا اب پاؤں نہیں جلتے کنکریاں بھی نہیں چپتی آپ کے پاؤں لہو لہان نہیں ہوتے رش اتنا ہوتا ہے سفوکیٹ ہو کے بے ہوش ہو جاتے سختی کے دوسری قسم ہو گئی تھوڑا بہت آزمانہ محنت اور مشکت میں ڈالنا تو اس حج کی شان ہے اور اللہ کو مقصود بھی ہے میں ڈاکس آپ آپ سے یہ سوال اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین